ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے عوام کے اثریت کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے جب ہم مسلمان ہیں تو ہماری نجات تو لازمن ہو جائے گی جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے ہم کیا ہے زانی ہیں شرابی ہیں یہ ہیں وہ ہیں لیکن ترے محبوب کی امت میں ہیں جب امت محمد کے اندر ہے امشابی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہماری شفاعت تو ہو جائے گی امتی امتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس طدر تشویش میں ہوں گے اپنی امت کے بارے میں وہ یہ بھول گیا ہے کہ جب انسان یہ کام کر رہا ہے تو امت کے دائرے سے خارج ہو چکا ہے امت ہی کہا رہا وہ تو صرف کہنے کو امت ہی ہے حقیقت میں تو امت ہی نہیں ہے یہ جو تصور ہے ہمارا جب تک کہ یہ ٹھیک نہ ہو تو کسی عالی کام کے لیے کسی بلندر کام کے لیے کسی مشکل تر کام کے لیے کسی کٹھن تر کام کے لیے آدمی کیوں تیار ہوگا نظام باطل سے ٹکر لینا اس وقت خطرات ہیں جان کا خطرہ ہے مال کا خطرہ ہے اور بہت سے اندیشیں ہیں نکالیف آ سکتی ہیں اس سے بہتر ہے کہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نیمی پا کے آدمی زندگی گزار دیں تکر کیسے لے گا ہوں اگر اسے یہ معلوم نہ ہو کہ تکر لینا میرے لیے فرض ہے لازم ہے یہ ہے در حقیقت وہ چیز کہ جس کے لیے قرآن مجید سے یہ چار مقامات اپنے منتخب کی کہ معلوم ہو جائے کہ اسلام میں جو فرائز اور ذمہ داریاں ہیں وہ صرف نماز روزہ نہیں ہیں حج بیت اللہ کا کر لیا ہو یا ہر سال عمرہ کر رہے ہو اس سے بات نہیں بن جائے گی سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کے باقی آمال سالحہ بھی ہیں کے نہیں آپ حرام میں ملوث تو نہیں ہیں کوئی شہر جسے اللہ کی کتاب نے حرام قرآن دیا ہو آپ اس میں ملوث تو نہیں پھر یہ کہ آپ کی زندگی کا روح کیا ہے آپ باطل کی چاکری کر رہے ہیں ملازمت کر رہے ہیں باطل کو پروموٹ کر رہے ہیں باطل کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے ہمارے ہی خاص طور پر پنجاب سے فوجی گئے تھے جنہوں نے خانہ کعبہ پر بھی گولیاں چلا دی تھی ہمارے ہاں سے لوگ گئے تھے انگریز کے ساتھ جنرل ایلن بھی کے ساتھ جنہوں نے بیت المقدس کا قبضہ لے کر دیا ہے انگریزوں کو اس میں ہمارے فوجی موجود تھے تو یہ سب لوگ کیا ہیں ان کا تصمور دین کیا ہے یہ جو کچھ ان کا طرز عمل ہے وہ کیا ہے اس کو سب جانے کے لیے یہ چار اصباغ جو جامعے ہیں چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ کا میں نے ایک جملہ اس وقت صورت العاصر کے دوران پڑھتے آپ کو سنایا تھا وہ کہتے ہیں جب صورت العاصر کہتی ہے کہ نجات ممکن نہیں ہے جب تک کہ چار شکلیں پوری نہ کرو ایمان عمل صالح تواصب الحق تواصب سب چار شکلیں پوری کروگے تو نجات ہوگی ورنہ نہیں ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ نَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِعَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ اِلَمْ اَنَّ حَاظِهِ الْآَيَةِ فِيهَا وَعِيدٌ شَدید اس پر بڑی شرید وعید ہے اللہ کی طرف سے لِأَنَّ اللَّهَ تَعَلَى حَكَمَ بِالْخِسَارِ عَلَى جَمِينَ نَاسِ اس لیے کہ اللہ تعالی نے تو تمام انسانوں کی تباہی اور بربادی کا فیصلہ کر دیا اِلَّا مَنْ كَانَ آتِيَمْ بِحَاذِهِ الْأَرْبَاعِ اشیاء الْأَرْبَاعِ سوائے ان کے جو ان چار شرطوں کو پورا کریں وَحِيَ الْإِمَانِ پہلے ایمان ہے وَالْعَمَلُ صَالِحِ دوسرا عملِ صالح ہے وَتَوَاسِبِ الْحَقِ اور دواصِبِ الْحَقِ ہے وَتَوَاسِبِ صَبْر وَتَوَاسِبِ صَبْر ہے وَدَلَّا ظَالِقَ یہ الفاظ رہا نوٹ کیجئے اور یہ اردو میں بھی آپ کو سمجھیں آ جائے گا دلّا دلالت کرنا وَدَلَّا ظَالِقَ اس سے دلالت ہوئی اس بات کی طرف رہنمائی ملی اس بات کی طرف اَنَّا النَّجَاتَ کہ نجات جو ہے آخرت میں عذابِ الٰہی سے بچ جانا چھٹکارہ پا جانا اَنَّا النَّجَاتَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُوعِ حَاذِهِ الْأَشْيَاءَ کہ نجات جو ہے ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر محلق ہے اب آنے ہاں کیا ہے محض ایمان ہے ایمان کا بھی صرف زبانی اقرار ہے دل میں یقین ہے ہی نہیں اور جنت کے ٹھیکے دار ہیں ہماری تو گویا کے ریزرویشن ہیں جنت کے اندر اب اس سے آگے کچھ محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے کائکوں کو کھکیڑ مول لینا ہے حرام سے بچنا جبکہ حرام کے ذریعے سے سودی کاروبار کے ذریعے سے یا اور غلط کاموں کے ذریعے سے رشوتوں کے ذریعے سے اگر آپ کو دنیا میں عیش مل رہے ہیں ہر طرح کی تعیشات ہیں ہر طرح کی آسائش ہیں تو کیوں چھوڑے آنے جبکہ جنت تو پھر بھی ملی جائے گی یہ بالکل وہ عقیدہ ہے جو یہود کے اندر پیدا ہو گیا تھا وہ کہتے تھے لن تمسن نارو اللہ یام معدودات اور دوسری مطبع پھر آیا ہے لن تمسن نارو اللہ یام معدودہ ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن ہمیں تو ہم تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کے معاملے اس کے چہیدے ہیں اس کے لادلے ہیں تو ہمیں اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا اور اگر صرف دوسرے لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے ہمیں جہنم میں ڈالا بھی تو فورا نکال لے گا ایام معدودات چند دن کے سوا دیں اُلْحَاتُ وْبُرْحَانَةُ مِنْكُنْ تُوْسْحَادِتِ فَرْبَاجَ لَوْنَا دلیل کہیں تورات میں اللہ نے یہ زمانت تمہیں دیئے کسی صحیفے میں کسی نبی کے صحیفے میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرح سے آئی ہے بتاؤ لیکن ہمارے ہاں بھی یہی ہے امت مسلمہ میں ہے مسلمان ہیں نام مسلمانوں کا سا ہے مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہوگئے ہیں کبھی بہت خیال ہوا تو کچھ نماز بھی پڑھ لی ہے روزہ بھی رکھ لی آئے اور اس کے اوپر ہم مطمئن ہیں کہ ہمیں جنت بھی جائے